الحمدللہ نحمد و نستہین و نستغفر و نؤمن بہی و نتوکر و علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو و من یدللو فلا حادی لہ و نشہدو اللہ الہ الا اللہ و اہدہو لا شریک لہ و نشہدو ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد احمد عبد و رسول ارسل اللہ تعالی الہ کافت الحلق بين ادائی الساعت بشیرا و نزیرا و دائیا الی اللہ بیزنی و سراجا منیرا فاللہم صلی و سلیم علی سیدنا و مولانا محمد و لائده و اصحابه و بارک و سلی و سلیم علی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیئوا فریقا من الذین ووتوا الكتاب یردوكم بعد ایمانكم کافرین و کیف تكفرون وانتم تطلع علیکم آیات اللہ وفیكم رسول ومن یعتصم باللہ فقد ادی الى سلاة المستقیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ كنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبین اللہ لكم آیاته لعلکم تحت دور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته الوطاع لما اسکت الناس له یا ایوہ الناس لا ترجو بادي کفارا یدرب بعضكم رقاب بعض رواو الشیخان و جماہیر المہدسین فی معلفاتهم و مجموعاتهم کما ہوا مقرر اند القوم اللہم جعل شرائف صلواتکا و نوامی برکاتکا و رافت تخننکا على سید الرسول والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغرد المحجلین سید الشفعاء يوم الدین وَلَا لِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجُبَائِهِ قابلِ قدر بزرگو محترم بائیو اور معذر صابعین جو چار آیتیں میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالی نے ان میں چار مسئلے بیان کیے ہیں اور ہر ایک مسئلہ دنیا کے نظام کے لیے ایمان اور ہدایت کی بقا کے لیے اور آخرت کی تعمیر کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو اور فرقیں ہیں ان میں اہل کتاب کیوں نہ ہو لیکن یہ تمہارے عقیدے اور ایمان کے بدخواہ ہے یہ تمہیں دینی عقیدے اور اسلامی نظریہ پر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہارے عقیدے میں اور ایمان میں کمی واقع ہو جائے عقیدے اور ایمان میں کمی سے کفر لازم آتا ہے آؤ اس سے بچنے کی کوشش کرو دوسری آیت میں بتایا ہے کہ تمہارے کافر ہونے کے یا تمہارے ایمان اور عقیدے کے کمزور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ قرآن شریف میں نے بھیج آئے اور وہ موجود ہے اور پیغمبر میں نے بھیج آئے اور ان کی سیرت اور سنت پائی جاتی ہے جس امت کے پاس اپنے نبی کی وحی کا دستاویز یعنی آسمانی کتاب موجود ہو اور جس امت کے پاس پیغمبرانہ حیات اور زندگی جاویدان محفوظ ہو انہیں گمراہ ہونے اور بیراہ روی کا مرتقب ہونے کی ضرورت نہیں ہے گمراہ تو تب ہوتا ہے اور آئے راست سے تب بٹھکتا ہے جب آسمانی کتاب نہ ہو اور یا منسوح ہو چکی ہو یہ تو موجود ہے اور منسوح ہونے والی نہیں ہے اور یا پیغمبرانہ زندگی میں حلل واقع ہو تو یہ زندگی اس پیغمبر کی اس قرآن کی تفسیر ہے جیسے قرآن رہے گا یہ زندگی رہے گی وَقَيْفَةَ تَقْفُرُونَ کیا ضرورتِ کفر کر دے گی وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ لَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ قرآن شریف موجود ہے اور تم میں پڑا جا رہا ہے پیش ہو رہا ہے وَفِيْكُمْ رَسُولُو تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوظ ہوئے ہیں دنیا سے جانے کے باوجود ان کی زندگی اور سنت سیرت و سورت محفوظ ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَهِ الْاَسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ شدید ضرورت ہے کہ اس مضبوط رسی کو تام لو جس کا ایک نام قرآن ہے اور دوسرا نام سنت ہے اس مضبوط نہ ٹوٹنے والی رسی کو پکڑنے کی ضرورت ہے یا تم نے کم ہاتھ لگائے یا ڈھیلے ہاتھ رکھے وہاں دوسرا ہاتھ ڈال لے گا اور تمہیں اس کی برکتوں سے اور اس امراض سے محروب کرے یا اِلَّذِينَا مَنْ اتَّقُ اللَّهِ حَقَةُ قَادِمِ اب ایک شخص یہ سوچتا ہوگا کہ ہمیں ایک رسی پکڑتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں اور ہم تو بوڑے ہیں بیمار ہیں ہم تو بہت دیر تک نہیں پکڑ سکتے ہیں اور یہ تو دینی رسی ہے اور اس کو تو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو فرمایا ہے یہ وہ رسی نہیں ہے جس ساتھ تم لٹکتے ہو یہ وہ رسی ہے جس کے ساتھ تم رہتے ہو زندہ بقا پاتے ہو اور جن چیزوں سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے عمل میں یا ایمان میں ان سے بچنے سے یہ رسی مضبوط پکڑی جائے گی یا اِلَّذِينَا مَنْ اتَّقُ اللَّهِ حَقَّةُ قَادِمِ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ ڈر کے رہو ایک شخص مسجد میں ڈرتا ہے صفوں میں آکے بیٹھتا ہے پاجامہ اوپر کرتا ہے اور بہت خیال لگتا ہے لیکن مسجد کے گیٹ سے نکل دائی وہ سر سے ٹوپی اتارتا ہے اور پانچے نیچے چٹکتا ہے اور اب بازار میں جب وہ ہوگا تو اس میں اور ایک فاسق میں کوئی فرق نہیں ہو فرق تو تب ہوتا کہ اس کا سر ڈکا ہوتا تو یہ نمازی آج بھی ہے فرق تو تب ہوتا جب اس کے پانچے پھر بھی اوپر ہوتے وہ یہ نماز پڑھ گیا ہے یہ اس ہے ات کو وہاں برقرار رکھنا نہیں چاہتا کمزوری کمزور آدمی ہے بہت زیادہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تقویٰ اور اللہ سے ڈرتے رہنا کسی محل کے ساتھ خاص نہیں ہے موتزلہ ایک فرقہ گزرائے غلطکار فرقہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی پاک جگہ میں جھوٹ بولے جیسے حرم شریف میں تو وہ کافر ہو جائے تو آل سنت کے اماموں نے کہا کہ جھوٹ کبیح فیلے اور ہر جگہ براور اگر یہ خیال براہا ہے تو لوگ مسجر میں نہیں بولے بازار میں بولیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے متعلق کہا ہے کہ یہ بازار اور منڈیاں سچ سے چلے گی اور جھوٹ سے بے رونک ہو جائے گی غلط بیانی اور جھوٹ بولنے سے خرید و شروح کی روح مر جائے گی بنگلہ آپ کا ہو گیا پلاٹ کا آپ ہی کا ہو گیا لیکن آپ کا رہے گا نہیں یا آپ نہیں رہے گا اس کو بے بردتی کیا کیس آپ کے حق میں ہے غلط بیانی کر کے جھوٹ بول کر مگر حشر دیکھیں کہ اس کے بعد اب تمہاری زندگی نہیں رہی ہمارے اس محلے میں ایک شخص رہتا تھا اللہ تعالیٰ اسے مغفرت فرمائے خوت ہو گئے تو یہاں سے کچھ مدد بعد کسی بڑی جگہ میں چلا گیا آج کے لئے فیشن ہے نا کہ سکول کے بچے ایک دوسرے کو کہتے کہ تم کہاں رہتے ہو جب وہ کہے کہ میں گلشن اقبال پہ رہتا ہوں بیزتی ہے بڑی تو اس نے کہا ڈیفینس میں جانا ضرور کی یا پندرہ سولہ سال رہا تھا نمازی تھا تو محبت ہو جاتی ہے میں نے کہا ایک کیا کچھی باتیں اور فضول باتیں کرتے ہیں میں نے پندرہ سال میں جیسی نمازیں پڑھائی جتنا دین مجھے معلوم ہے میں نے کھل کر بیان کیا ہے اور آپ جیسے تیوے سے رہ گئے کمزور باتیں کرتے ہیں چلا گیا وہ اب حجیب بات ہی ہوئی کہ جب وہاں چلا گیا تو ایک ہی سال میں پانچے جنازے ان کے گھر سے نکلے تو میں جاتا تھا واقفیتی تازیت کے لئے مسلمان کا حق ہے بیمار ہو جائے تو یادت ہو رفوت ہو جائے تو دعائے مغفرات ہو اور پسمندگان کی تسلی کے لئے سنت جملے کہنے کے لئے وہاں ذریبی ہوتی ہے تو ایک دن میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ گلشن میں کتنے سال رہے کہا سترہ سال میں نے کہا کتنے لوگ مرے کہا ایک بھی نہیں میں نے کہا یہاں کہا ایک سال میں چھے مرے میں نے کہا تو سبق نہیں ہو رہا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ پھر تو چاہیے کہ یہ دیفینس کے سب لوگ گلشن جلے جائے میں نے کہا قرآن شریف میں ہے کہ بعض لوگوں کی عقل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ عقل استعمال نہیں ہو جب عقل کا استعمال بند ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے خلاف فیصلے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے تو کہا کہ اور کافر تو چھوڑو اہل کتاب تمہارے بتوائے اور تمہارے عقیدے کے در پہ نقصان پہنچ جاتا ہے پھر فرمایا نقصان سے بچنے کا طریقہ قرآن شریف اور پیغمبرانہ زندگی پکڑے رکھنا ہے پھر فرمایا کہ قرآن شریف اور پیغمبرانہ زندگی مضبوط تھامنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ سے ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے تو ہر جگہ ڈر نہ ہے اور یہ ڈر ایسا نہیں ہے جیسے شیر اور چیتے سے کوئی ڈرتا ہے یہ ڈر ایسا ہے جیسے بادشاہ کا لحاظ ہوتا ہے جیسے اپنے ایک محسن کا خیال لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے بڑی میروبانیاں ہیں کہیں ہماری طرف سے ناشکری نہ ہو جائے لا الہ الا اللہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈر نہ چاہیے سورت تغابن میں فرمایا کہ بس جو تمہاری طاقت میں ہیں وہ اس طرح ڈرتے رہنا یہی حق تقویٰ اور پریزگاری ہے پریزگاری ایک عام صفت بھی ہے اور خاص صفت بھی ہے ایک مسلمان اتنا جانتا ہے کہ میں مومن ہوں میں کفر نہیں کر سکتا لا الہ الا اللہ ایک نوجوان ایک ملک میں گیا اس ملک کا یہ رواج ہے کہ وہاں عورتوں کے گناہ کی عام دعوت ہے عام دعوت ہے ائرپورٹ کے باہر اور سٹیشن کے باہر کمرے بنے ہوئے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ دوشیدہ حسینہ اٹھارہ سال کی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور ڈاکٹری سرٹیفیکٹ موجود ہے کہ یہ بیمار نہیں ہے تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا میں تو اپنے وقت پر شادی کروں گا اور پھر جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا لیکن ہمارے مذہب میں تو زنہ بہت بڑا گناہ ہے میں نہیں کہتا پھر وہ وہاں مختلف دعوتوں میں شریک ہوا لوگوں سے تعلق بھی ہوا تو بعض لڑکوں نے ان کو کہا کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ بھی ایک قسم کا نکاح ہے ماذ اللہ و استغفر اللہ کہ آپ کچھ دیر کے لیے اپنی دل ربائی کر لے اور زیادہ سے زیادہ آپ آج سنت مسلمان ہیں تو پھر توبہ استغفار کر لے تو لڑکے نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے بتائے کہ یہ گناہ ہے تو میں بعد میں استغفار کر کیا کافر مرنا چاہتا ہوں تو خدا تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانا وہ یہاں صف میں کھڑا ہوتا تھا پہلے کم نمازیں پڑھتا تھا یا میرا خیال نہیں تھا بعد میں ہر نماز میں موجود ہوتا تھا تو جس جگہ وہ نماز میں ہوتا تھا وہاں سے ایک شولہ نکلتا تھا ایک شولہ میں نے یہاں کے بعض اپنے منتظمین کو کہا کہ ایک نمازی آتا ہے اور جس جگہ یہ بیٹھتا ہے تو ایک طالب علم نے بھی کہا کہ میرے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شولہ نکلتا تھا اوپر جا کے ختم ہو جاتا میں نے سمجھے کہ کسی شیشے بھی شیشے کا آثر ہے تو ماں سامنے بیٹھ گئے اور اس کو بلوائے میں نے اس سے کہا کہ کیا حال ہے اور آپ کیسے ہیں تو اس نے مجھے بیٹھ کر بیان شروع کر دیا کہ حضرت میں تو نہ طالب علم ہو نہ کوئی علم دین ہو اور اس محلے کا ایک ایسا نمازی ہو کہ جس کو آپ نام سے بھی نہیں جانتے کبھی موقع ملے تو یہاں آتا ہوں اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن دیر صویر و غلطیت تو ہوتی ہے مگر اس طرح میرے ایک سفر ہوا ہے اور اس سفر میں میں گناہ سے بلکل بچ گیا ہو مجھے اس پر بہت خوشی ہے کہ میں نے کسی گناہ کی طرف ذرہ برابر میلان بھی نہیں کیا میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ پر یوسف علیہ السلام کی شان کھل گئی تھی حضرت یوسف کی خدمت میں جب خواتین مصر نے سفارش کی کہ عزیزی مصر کی بی بی زلے خا کہ دل خوش کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ گناہ کر لے تو یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن و حب علیہ مما یدوننی علی خدایا جیل جانا منظور گناہ نہیں کر سکتا تو جیل چلے گئے وہ گناہوں سے بچ گئے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعہ پر پہنچے تو آپ نے کہا رحم اللہ یوسف خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو یوسف علیہ السلام پر جیل جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یوں کہہ دیتے خدایاں گناہ سے بچا بچ جاتے لیکن فرما ہے یوسف علیہ السلام غمگین بہت زیادہ تھے پاک معصوم پیغمبر آج نبی عورتیں چاروں طرف جمعے اور وہ اس کو تانے دے رہی ہے کہ آپ عزیزی مصر کی بیوی کی بات کیوں نہیں مانتے اور وہ بات ماننا تو بہت دشوار تھا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب لازم آ رہا تھا انبیاء اور مرسلین تو فطرتن اور اسلن نسلن گناہوں سے بچے ہوتے ہیں مگر بڑے آدمی کا ابتلا شدید ہوتا ہے اور ابتلا اور امتحان سے نکلنا ہی اصل مسئلہ ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب اکی کو کٹا تب نہیں ہوا اصل مسئلہ ہے اپنے ایمان اور آمال کو قائم رکھنا اور اسے ترقی دینا تمام مذاہب کا مسئلہ ہے کچھ مدت پہلے یہ جو مزیشتہ آدمی نے ایک عدالت عالیہ کے آدمی کو دبایا دمکایا اور وہ دبک دمک میں نہیں آئے اس کے بعد جو ایک ہندو جج بیٹھ گیا تو وہ تھا نہیں اس سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے تو اس نے کہا میں لکنہو اپنے کسی مذہبی آدمی کے پاس مذہبی سکون حاصل کرنے کی آئے تو میں نے یہاں ہے ایک صحافی میرے پاس آتا ہے میں نے کہا تم صحافی روک گوگ نکالتے ہو اس سے انٹریویو لے لو نہ اس سے پتہ کرو کہ سکون کس کو کہتے ہیں ایک دوسرا یہ کہ تم جو اپنے اس مذہبی گرو کے پاس گئے ہو اس کا انتخاب کیسے کیا ہے دو تیسرا یہ کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحبت سے یا ان کی گفتگو سے آپ کو روحانی سکون ملتا ہے میرا مطلب یہ تھا کہ جب یہ صحافی ان سے یہ سوالات کرے گا تو اس میں بھی ایمان و غیرت آجائیں گے یاد رکھنا جس سے دلوں کو سہارا ملتا ہے اور آرام اور خوشی ملتی ہے اس کو خدا تعالی کی یاد کہتے ہیں اقم صلات علی ذکری موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں تقریر کرنے جاتے تھے فیرون تو بہت خار دماغ تھا اور بہت زورہ ہو تھا اور وہ کہتا تھا علیہ السلام ملک و مصر وحاضی لنہار تجری من تقری یہ مصر کی ساری حکومت اور سارا جو نظام ہیں میرے حکم کا پابند ہے ایسے شخص کے پاس ایک پیغمبر جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں میں آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں اور گمرائی و بیدینی سے بچانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کو موجزات بھی دیئے جیسے ایک عصا ان کے ہاتھ میں شعیب علیہ السلام کے گھر سے آئی تھی جب عدرت اس کو زمین پر ڈال لیتے تھے تو فیضا ہی سعبان و موبین اجدہا بن جاتا تھا ظاہر مفسد کے خلاف طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور حضرت اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر کھیچ لیتے تھے فیضا ہی بیضا لن ناظرین وہ ہاتھ چمکتا تھا دیکھنے والوں کے سامنے یہ نق موجزات دو دیئے بعد میں آگے چل کر سات اور دیئے وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْحَ آیَاتِمْ بَيِّنَاتِ حَقْتَ عَلَىٰ فَرْوَادَے میں نے نو بڑے موجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تو میں ایسے دربار میں دو بھر تنوں تنہا اس کی تو فوج بھی تھی بڑی طاقت ہوتا وہ نہیں تھی وہ تو عام بادشاہ نہیں تھا عام بادشاہ تو کچھ بھی ہو خدا کا نام تو لیتے ہمارے زمانے کے بادشاہان بھی اللہ کا نام لیتے وہ تو کہتا تھا کہ میں خود خدا ہوں دماغ اس کا اتنا زیادہ خراب تھا انتہا ہو چکی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے خدا ون تعالیٰ کو کہا کہ اتنے مشکل میں آپ نے مجھے ڈالا ہے حق تعالیٰ نے کہا اکم صلات علی ذکری میرے ذکر زیادہ کیا کرو اور اس کا بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے نماز ذکر ہی سے کرنا اللہ اکبر سبحانک اللہ امہ وہ بھی ہم دیکھا یہ ذکر شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین دس عصمہ مزمرن مزہرن اور پھر پانچ وقت کی نماز فرض میں صرف چورانوے مرتبت اللہ اکبر بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے طاقت پہنا ہو گی اکم صلات علی ذکری اور پیغمبر کو کہا ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکم صلات طرفی النہار جن کے دونوں کناروں میں ذکر کرو اور خوب نماز پڑھو ایک فجر تجویز ہوئی اور ایک اثر وزلفم من اللیل اور راک کے ایک حصے میں مغرب آتے ہیں اور پھر جب راک پوری ہو جائے تو عشاء کی نماز ان الحسنات یزہبن السییات نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں ذالک ذکرہ لزا کی اب بھی اس پندروی صدی میں جس میں مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تکلیف کی وجہ دین کی طرف پیٹ کرنا ہے دین قبول کرنا اور دین کے لئے تیار ہونا یہ اللہ کے بڑی نعمتوں میں سے جو لوگ دین سے دور ہیں یا دین قبول کرنے میں ان کو گرانی پیش آتی ہے حقیقت یہ ہے کہ انہیں دین کی برکات کا احساس نہیں ہے انہیں معلوم نہ ہو سکا دیکھو ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میں نے چوری کر لی اور دین نافذ ہو تو میرا ہاتھ کٹے گا تو اسے پہلے اپنے بارے میں چور ہونے کا تصور ہے اور پھر ہاتھ کا خطرہ ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ نہ میں چوری کروں گا اور نہ اس زمین پر کوئی اور چوری کرے گا یہ میرے دین کی برکت ہو ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میں نے دین قبول کیا اور دین بطور قانون کے نافذ ہوا تو قتل کے بدلے میں قاتل مارا جائے گا قرآن کا حکم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُ يَاوْ لِلْأَلْبَابُ تم زندہ تم رہو گے جبکہ قاتل کی پکڑائی اور اس کو قتل کی سزا صحیح طرح دلوائی جائے تو عجیب بات ہے کہ وہ قتل اور اس کے واردات پر نظامن دے اور وہ اس بات کو نہیں سوچتا ہے کہ ہماری سرزمین پر جہاں ہمارا نظام دین نافذ ہو مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی پر ہاتھ اٹھا لیں کیونکہ ایمان امن سے ہے اسلام سلامتی سے ہے اس کے ہر اگاہ اور ہر تعلیم میں معاشرے کی خیر ہے امن ہے سکون ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے اَوَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ مَتْمَرُ وَمَگَرِسِ سالمے کے مسلمان بارو بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ موت آنے والی موت کی آمد بہت زیادہ یقینی ہے ایسا یقین ہے کہ موت برحق ہے کہ قرآن کریم میں موت کو یقین کہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَا حَتَّىٰ يَكَلْ يَقِينَ موت کے ناموں میں ایک نام یقین ہے یقین خاص ہو جائے گا جب تیرے سامنے تیرے بھائی کی روح نکلے یقین کامل ہو جائے گا جب تیرے سامنے ایک آدمی کی ہچکیاں شروع ہو جائے اور آپ کو اندازہ ہو کہ سوائے سفر آخرت کے اور کوئی چارہ نہیں اور یہ عام معمولیں دیکھتے ہیں بس وہ ایک ہی مرحلہ باقی ہوتا ہے انسان کا خود مر جانا تو فرمایا مرتے وقت دیکھو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تم بادشاہ مر ہو تو یہ دین چند ملوک سلاتین کا ہو جاتا ہے حدشاہ تو ایک آدھ ہوتا ہے سب تو نہیں ہوتا ہے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے افسر بن کر کے میرے پاس آؤ تو افسروں کا آخرت میں کیا کام ہے اتنے لوگوں کے مال کا حساب تو انہوں نے دینا ہو وہ تو خود پریشان ہو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا بینک بیلنس بنا کر کے آنا بڑا سونہ چاندی چھوڑ کر کے آنا اس کے خلاف کا آئے اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھا کر معمول یہ تھا کہ جب تک حضرت اٹھ کے نہ جاتے ہیں تو صحابہ نہیں اٹھتے سب بیٹھا جاتے ہیں آپ صاحبی وہی ہے کوئی بھی اعلان ہو جاتا ہے کسی وقت بھی خدای احکام آپ کے ذریعے پہنچتے ہیں لیکن اب کے اثر کی نماز پڑھا کر حضرت یک دم اٹھے اور صحابہ سے کہا لا رس لکم جیسے بیٹھے ہو ایسے ہی بیٹھے رہا ہوں اٹھنا نہیں صحابہ کرام بیٹھے رہے اے تشریف لے گئے واپس آ گئے اور مسلح پر پھر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اس وقت جس ضروری کام کے لیے میں اٹھا وہ یہ تھا کہ غنیمت کے مال میں سے سونے کی ایک دلی دے گئی تھی ایک ٹکڑا سونے کر رہے گیا بے خیالی اور جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے کہ اس پر رات گزرے اور اس کے گھر میں سونا پڑا ہوگا جیسے اثر کی نماز ہو گئی اور ہی میرے گھر پڑی رہی ایسا کہے اثروں کہ مغرب ہو جائے اور پھر رشاہ ہو جائے اور میرے گھر میں سونا پڑا ہوا اور وہ بھی کسی کو دینے کا تقسیم کرنے کا آج لوگ پوچھتے میں زکاة پندرہ بیس مہینے میں دوں میں نے کہا یہ زکاة نہیں یہ تیرہ چور ٹیکس ہے زکاة تو اس کو کہتے ہیں کہ فرض ہو گئی اور شام سے پہلے پہلے نکال دیا زکاة اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جس فقیر پر تجھے ترس آئے تو اس کو بیس روپے دے دے اور سو دوہزار نا اس کی مثال تو ایسی ہے جس طرح کوئی کہا ہے کہ میں ساری نمازیں جمع کر کے اور رات کو پڑھوں احکامِ الہیہ کا مذاق اڑانا اور دینی مسائل کا تمسخور کرنا نامناسب بات ہے فقہاں نے جو اجازت دی تھی وہ تو اس لیے کہ ممکن ہے آج فقیر مسکین مستحق نہیں ملا ممکن ہے کسی اور جگہ مسلمان اتنی تکلیف رنج اور غم میں ہیں کہ ان کا کوئی ہاتھ بٹھانے والا نہیں ہے اور وہاں تک پہنچانے میں دیر لگ رہی ہے تو فقہاں نے جس تاخیر کی اجازت دی تھی اس کا مقصد فقیر اور مستحق کا بھلا تھا اور لوگ جس وجہ سے زکاة روک رہے ہیں اس میں مستحق کا کوئی بھلا نہیں ہے صرف اس کی طبعی امتحان ہے حب مال ہے زکاة دینے کے باوجود وہ کب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ زکاة زکاة کی طرح کہاں دے رہا ہے زکاة زکاة کی طرح دے دے تو مال سے دل اٹھ جائے گا کیونکہ ہر مال والا جانتا ہے کہ اس نے کتنی زکاة دی ہے اور کتنی باقی ہے ہر صاحب مال کو یہ پتہ ہے کہ زکاة دینے میں اس کیا دلی ارادہ اور ایمان کی توجہ کس حد تک ہے اس لئے حدیث شریف میں ہیں زکاة پہلے خدا کے دائے ہاتھ میں آتی ہے پھر بندے کو مل دیئے جیسے آپ کوئی چیز پہلے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ رکھ لیں دیکھ لیا دیکھنے یہ بات کہا یہ تو فران ہے جالی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو مجھے دیو بچہ کیا جانتا ہے دیکھو حدیث شریف کو فرمائے تم جو زکاة نکالتے ہو یہ زکاة پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتی ہے پھر اس کے بعد مستحق کو مل دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیز جائے گی اور ہمیں ایمان و یقین ایمان سے کہو اس میں ہم کو ٹیں پیں کرنی ہے اس میں تو ہم کو بہت اخلاص اور اتمینان اور صدق سچائی اور تقوی اور پریزگاری سے پہش آنا ہے یا ایواللزین آمنتق اللہ حق تقاتی ولا تمہتنے اللہ و انتم مسلمون ای ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد انسان میں اعتدال آ جاتا ہے وہ انتہا پسند نہیں ہوتا انتہا پسندوں کو یہ پتہ نہیں وہ اوروں کو انتہا پسند کہنے لگے آئی سے وہ گریبان میں جھانگتے نہیں ہے کہ خود ان کی شکل کس قدر چھلی وہ مذہبی لوگوں کو انتہا پسند کہتے ہیں مذہبی لوگ انتہا پسند نہیں ہوتے وہ تو اعلیٰ درجے کے اعتدال والے ہوتے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا قُبْ اُمَّتَا وَسَطَا اس امت کو جو ہے عبدی ہے جو احکام دی ہے جو تعلیمات بھی ہے جس ڈھپ پہ چلانا ہے وہ پورا اعتدال کا ہے پورا اعتدال کا دیکھو ایک مثال لیتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے یہود کے ہاں جب کس نورت کو مہواری آجاتی اس کو گر سے نکال لیتے گر سے نکال لیتے کہتے ہیں یہ گنڈی ہو گئی ہے اور دور جنگل میں ہر شخص کا کہ اپنی اپنی جھوپڑی ہوتی اس زمانے میں لوگ کہیں گے کہ سمندر کے کنارے ہارٹ ہوتا ہے وہاں بٹھا لیتے تھے اس کے پاس دس دن کا خوراک ڈال لیتے تھے جب وہ پاک ہو جاتی تو وہ دھوہ کر لیتی تھے پتہ چلتا کہ مہواری رک گئی پھر لے آجاتے تھے کتنی بری بات ہے کتنی رسوائی کی بات ہے اور زنانہ نظام کو خراب کرنے کا کتنی زیادتی والی باتیں ہیں یہ یہود کے اخلاق تھے اور عیسائیوں نے اس کے مقابلے میں اسی حالت میں بلنے شروع کر دی مہواری بھی آ رہی ہے اور ہاوند سبل بھی رہا ہے ابو دعوت شریف میں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت سختی سے کہا کہ تم یہود کی طرح بھی نہ بنو اور نسارہ کی طرح بھی نہ بنو کہ گندی عورت کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَا عَذَنِ یہ تو بہت گندی بات ہے فَاتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ہے اس کی حالت میں ان سے ناف کے نیچے حصے سے کام نہیں لینا ہے اور اس سے پریس کرنا ہے جسم کو تقسیم کیا جسم کو تقسیم کیا کہ ناف سے نیچے حصے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کی طرف سوچنا اور بھی نہیں کرنا ہے ابھی دن نہیں ہے ناف سے اوپر وہ عام انسان ہے تو دیکھو ایک طرف یہود کا طریقہ تھا بلکل نکالنا دوسری طرف عیسائیوں کا طریقہ تھا بلکل ملنا ان دونوں کو مسترد کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعتدال کا نظام دے دیا کہ نہیں ہے آپ گنگی سے بچے باقی اس عورت سے اس طرح کی نفرت کی ضرورت نہیں ہاں اس کو پاک اور متحر عورت کی طرح استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک بازوں کو پسند فرماتے ہیں اعتدال کیا کام آگائے الحمدللہ مذہب کو پوری طرح قبول کرنا اور دین کی نظام کو پورا ماننا یہ فرض ہے قرآن کریم میں اللہ جل ذکرہو نے اہل کتاب کو کہا اہل کتاب لستو ملاشئی حتی تخیمو التوراة والانجیلا وما انزل الیکم میر رب کو اے اہل کتاب جب تک تم نے توریت و انجیل اور الخدائی احکام کو پورا قبول نہیں کیا پورا نافذ نہیں کیا لستو ملاشئی تم کچھ بھی نہیں ہے اگر آگے بہت کچھ کہے اپنے خیال میں وہ بہت زوراور ہو بڑا طاقت دور ہو اپنے خیال طاقت مخلوق کی کہاں ہو گئی کل طاقت ورتا اور آج لاش پڑی کل صحت منتا اور آج بیمار ہو گیا ہے کل بادشاہ تھا اور آج ہت کریا ہاتھوں میں اور بیڑی اور پیروں میں اور جیل کے صلاحوں سے بندہ ہوا ہے تو طاقت کہاں گئی ان القوطہ للہ جمیعہ طاقت تو اللہ کی شان جلائے گی جو نہ کبھی کمزور ہوتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے نہ اس پر زوال آتا ہے نہ اس کی سلطنت کو خزان آتا ہے ہمیشہ ہی طاقت کا سرچشمہ اللہ عظیم بزرگ برتے کی مقدس ذات ہے جل جلالوہ جل جلالوہ ام منوالوہ اعظم شانوہو او بیین برہانوہ مخلوق کو خیال لکھنا چاہیے آج اس کو موت آنی ہے اس کو کس چیز پر بہت زیادہ نازو لات کرنا ہے اس دنیا پر ما اندکم ینفد یہ تو ختم ہو جائے و ما انداللہ باق جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے قل مطاع الدنیا قلی آپ فرمائی ہے دنیا و دنیا کا سارا ساز و سامان جن روزہ ہے وَلَا خِرَتُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَوْا آخرت اللہ سے درنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے سب کچھ ہے یہ اخروی کوشش کہ ہمارے روح مصلح بنے ہمارے عامال حسین بنے ہمارا رفتار زندگی اعتدال پر رہے بھئی آپ صحت کو دیکھیں بلڈ پیشر ہائی ہے تو بھی بیمار ہے بہت کم ہے تو بھی خطرہ ہے شگر ہائی ہے تو بھی بیمار ہے اور بہت کم ہوتا ہے تو بھی کہیں گھر سے نکل نہیں سکتا ہے غریب نظام صحت میں بھی اعتدال لازم ہے اللہ نے رکھا ہے مال اور دولت میں بھی اعتدال حلال کمہ رہا ہے اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے پنج وقت نمازی ہے تیس روزے رکھ رہا ہے وقت پر زکاة نکالتا ہے جب موقع ملتا ہے حج بیت اللہ اور عمرے کرتا ہے مال یک دم بڑھ گیا اب امریکہ اور برطانیہ میں نوال ہو گیا اب وہ آنا جانا دوسری طرح ہو گیا سریح نظر آ رہا ہے کہ جنت کے بجائے جہنم کا راستہ اختیار کر دیں اگر ایک آدمی آپ کی نظروں میں مسجد آتا جاتا ہو اور اس کے بعد مسجد جانا بن کر لے اور وہ قبا خانوں میں اور شراب خانوں میں جانے لگے تو آپ اس کے بارے میں اچھا تصور کریں گے اتنی تو آدمی اقل رکھتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اس کی یہ توجہ جو دوسری طرف ہو گئی یہ خیر سے کٹ گئی ہے ہمیں امریکہ یا برطانیہ اور مغربی ملکوں پر جانے پر پابندی نہیں ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہونا چاہیے سفر دارالحرب کا جس ملک میں کفر اور کفر کے نظام کو اطلاق حاصل ہے وہ دارالحرب ہے دارالحرب کا سفر سیر سپاٹے کے لیے جائز نہیں ہے مال کی فراوانی کے لیے جائز نہیں ہے جائز کر نہیں ہے اور کچھ نہیں تو تبلیغ جماعت میں نکل جاؤ چلو کم از کم اللہ کے دین کی بات تو کرتے ہیں کوئی شکل تبلیغ جماعت میں اگر اپنے علاقے کا کوئی بڑا مالدار اور بہت ہر دماغ قسم کا فراوان خیال شخص بھی چلا جائے تو تبلیغ لوگ ان کو چھے نمبر تو یاد کرا جائے گی یہ چھے نمبر جب یاد کرے گا اس وقت تک وہ بالکل مسلمان ہوگا یہ کافروں کے لیے نہیں ہے مسلمانوں کے لیے اور اس سے بھی کھڑا کر آکے یہ کھیلوا دیں گے کہ آپ کہے کہ مسجدوں میں آنا ضروری ہے اور پیغمبر کے پاک طریقوں میں نجات ہے اور ریدہ ہے اچھی بات ہے تبلیغ اس سے مراد یہ گھومنے پرنے والے نہیں ہیں یہی بھی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور راس الاولیاء مولانا علیاس اور اپنے زمانے کے قطب بے بدل مولانا مدیوسف صاحب قابل پوری اور حضرت الشیخ شیخ المشائے الشیخ مولانا زکریہ محدث سارا بھوری سم مہاجر المدنی والمتوفہ بہا ان کی جلیل القدر خدمات کا سمرہ چار کام ایسے ہیں جن سے مسلمان کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں ضروری ہے ایمان اور اسلام کے بعد اور ایمان اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اول مساجد اور مدارس یہ مذہبی سرمایا ہے اور سب مسلمان شریک دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کہیں گے کہ مدرسہ تو آپ نے بنایا ہے چند آجمیوں کے ساتھ مل کر نہیں آپ اور ہم نے مل کر بنایا بھی ہے چلا بھی رہے ہیں بچانا بھی ہے انشاءاللہ اور قیامت تک ایمان کے یہ مرکز رہیں گے اللہ قائم دائم رکھیں مسجد بنتی ہے تو دو چار آدمی ہوتے کوئی عالم ہوتا ہے کوئی محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے پھر جب بننے لگتی ہے سارے مسلمان شریک ہوتے ہیں تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا اس شخص کا من بنا للہ مسجد جس نے بھی مسجد بنانے کی کوشش کی بناللہ لہو بیتن کل جنت اللہ اس کے بدلے میں جنت کا ایک مقام دے گا اللہ کا گھر بنایا آپ ایک بہترین گھر بناتے ہیں اور پھر مجھے کہتے کہ موانا سے بھی آپ کے لئے میں نے بنائے ایک مثال دیتا ہو تو اب میرے پاس جو شکریہ کے الفاظ ہوں گے جو دعائیں ہوگی ہر انسان اچھائی سے خوش ہوتا ہے جبکہ اس کی کوئی طلب نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے تو مسلمانوں کو حکم دیا اگر آخرت اور خدا پر ایمان رکھنا ہے تو مسجد خوب بناو اب میں ایک مثال دیتا دینی کام فرق کا نہیں ہوتا دینی کام امت کا ہوتا یہ قائدہ ہے اس کو سن لو اچھی طرح کام کھول کے سن دینی عمل گو شروع ایک فرق کرے لیکن تمام مسلمانوں کا سرما ہے محلے میں جان پہچان رشتداروں میں کوئی معصوم بچہ مر گیا مرتے بڑے بھی چھوٹی اب اس بچے کا یہاں جنازہ پڑھا ہے آپ کوئی موقع مل گیا جنازے میں آگیا آپ شریف اور یہ قائدہ لکھا ہے کہ چھوٹے کا اور بڑے کا ایک جیسے فرض ہے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کہ بچے کا ہمیں موقع مل رہا ہے فرض ہدایہ میں لکھا ہوا ہے چھوٹے بچے کے جنازے کو نبی کے جنازے کے ساتھ تشمیح دیئے اقل والوں سے اقل سیکھو چھوٹا بچہ جیسے پیغمبر بابا پیغمبر معصوم ہے ابو بکر صدیق معصوم نہیں عمر معصوم نہیں علی معصوم نہیں ابو حنیف معصوم نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی معصوم نہیں امام الاسر مولانا انور شاہ معصوم نہیں شیخ الاسلام شیخ الرب والجم مولانا عسین احمد مدنی معصوم نہیں لیکن چھوٹا سا بچ جس کا جب وہ معصوم ہے یا اللہ معصوم کا کیا مطلب ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ معصوم سے گناہ نہیں ہوتا ہوتا ہنگل کٹ جاتا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بہت نقصانات پہنچ آئے مگر بلوغ تک پہنچ پہلے اس کی جو حالت سبا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ ہے وہ معصوم یت کا دور ہے آدم علیہ السلام درہ کے قریب چلے گئے اور وہ چیز خالی جس کی اجازت نہیں تھی لیکن قرآن انہوں نے اپنے ارادے سے یہ نہیں کیا تھا یا اللہ دیکھو بچہ کسی کا ہے اس کے ماں باپ معلوم اس کے نانا نانی دادا دادی گھر معلوم مگر جب جنازے میں آپ کڑے ہوگئے تو آپ کہتے ہیں اللہم مجعل علننا فرد وجعل لنا عجرا وزخرا وجعل لنا شافع وم یہ الفاظ تو دیکھیں خدا اس بچے کو ہمارے لئے توشہ بنا اللہ اس معصوم بچے کو ہمارے لئے عجر و ثواب بنا خدا اس بچے کو ہمارے لئے ہمارے حق میں سفارش کرنے والا اور سفارش قبول ہونے والا بنا بچہ تو معلوم باپ کا ہے بچہ تو کسی گھر کا ہے لیکن جب وہ مر گیا یہ پورا گلشن نہیں اگر کراچی جیسے دو اور ہو جائے اور وہ جنازہ پڑے تو یہی الفاظ کہیں گے نا تو پتہ چل گیا کہ خیر کے عامال اور نیکی کے عامال ایک فرد کے نہیں رہتے سب کے ہو جاتے اس لئے جب کوئی بچے قرآن یاد کرتا ہے تو ہرے خوش ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ خوب توفیق عطاف کما کوئی عالم بنتا ہے طالب اللہ بخط نے بخاری داستر بن دی تو ہر شخص آتا ہے کوشش کرتا ہے کہ آج بہت بڑا دن ہے طلبان دس سال بارہ سال مہنت کر کے ہمارے علماء نے ان کے عالم بننے کے لئے جو نصاب بنایا وہ سلے بس آگ پورا اورہ ہم بھی شریک ہوتے اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤ سنا ہے کل تیرے در پر حجوم آشک ہو اور میں نے کتاب میں دیکھا ہے حدیث شریف کی شرح میں دیکھا ہے کہ علماء اور طلباء اور کسی بھی دینی عمل جس کو دین عمل کا ہے نیکی کا ہے اس میں کرنے والے تین فائدے اٹھائیں گے ایک تو اللہ ان کی مغفرت کر دے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا دوسرا ان کی نسل میں اللہ عالم دین اور ولی پیدا فرمایا گیا اور تیسرا جس طرح قیامت کے دن ایک صف انبیاء کی ہے کہتے اسی طرح ایک صف قیامت کے دن نیک کرداروں کی ہوگی اس صف میں یہ شخص بھی شامل ہوگا جنہوں نے ایک طالب علم کے حفظ میں ایک طالب علم کی دینی کتابیں پڑھنے میں اور ایک طالب علم کے علوم کی تکمیل میں فراغت اور فضیلت میں میں کہتا ہوں تعاون و مدد کا تو بیان اس جمعہ میں ممکن نہیں اتنا بڑھ کر ہے صرف خوش ہونے سے یہ تین فوائد اللہ اس کو عطا جرے گا سب سے پہلی بات ہے کہ مغفرت ہو جائے اور مغفرت کی کوشش بہت ضروری ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جیسے ڈر نہ چاہیے یعنی ہمیشہ ڈر کر رہا مگر اس حال میں کہ مسلمان مرو بعض بھائی لوگ کہتے ہمارے تو اختیار میں نہیں کہ ہم مسلمان مرو عجیب بات اختیار میں کیوں نہیں جب آدمی زندگی پر دکان کرتا ہے اور وہ مرتا ہے تو لوگ کہتے فلان دکان دار مر گئے اور جب ایک آدمی عمر پر نمازیں پڑھتا ہے محلے والے اس کو جانتے کہ فلان نمازی آج مر گیا ہے اور جب ایک آدمی چوریہ کرتا دہشت پھیلاتا ہے مسلمان میں خون خرابے کے در پہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے آج فلان ڈاکو فلان مفسد مار گیا مر گیا پتہ چل گیا کہ اس میں بندے کے اختیار ارادے اور تصرف پر دخل ہیں تک تو اللہ نے مکلف کیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَانْتُم مسلمون مت مرو مگر اس حال میں کہ تم اسلامی عقیدے پر ہو اسلامی روایات کے حامل ہو اسلام ہماری مجبوری نہیں اسلام ہمارا عذر نہیں اسلام ہماری آن بان شان ہے اسلام ہماری حیات اور مماد سے بڑھ کر سرمایہ ہے اِنَّ اللہ حَسْتَفَا لَكُم الدِّينَ اللہ نے احسان کر کے اس دین کو ہمارے لئے چُنا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَانْتُم مسلمون مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اللہ بزرگ بر پر پورے عالم کے مسلمان کو اسلام پر قائم دائم رکھے وآخر دوال الحمدللہ حمدًا کثیرًا وسبحان اللہ بکرہ واسیلہ اللہ اکبر وکبیرہ اشہدو اللہ لا حیل اللہ وحده لا شريک لہ واشہدو ان سیدنا ومولانا محمد احمد ابده ورسوله ارسل اللہ تعالی الى کافة الحلق بين يده السعاد بشيرا ونزيرا ودائن الى اللہ بإذنه وسراج منير صلی اللہ تعالی وعالی واسحاب مبارک وصل وسلم علی اما بعد فیاء ایہا المسلمون وحد اللہ فان التوحید راس وطاعات واتق اللہ فان التقوى ملاک الحسنات عليكم بالسنة فان السنة تهدي الى الاتقع ومن اطاع الله والرسول فقد رشد واحتد ومن يعص الله ورسوله فقد دل وغا وییاکم ومحدسات الامور فان كل محدسة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة فن اوز باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدین ان اللہ الاسلام ومن يبتج غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرہ من الخاسرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آ من کم من کم من فلیغیر بیدی فإن لم يستطیف بلسان فإن لم يستطیف بقلب وذالک عضف الیمان وفی روایہ وليس وراء ذالک حبت خرد من الیمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نبو اصطل اتمم مکارم الاخلاق وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہداد واخرج الشیخان الجلیلان فی سیہیهما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال لا یومن احد کم حتی اکونا احب الی من والده وولده والناس اجمعی واخرج البغوی بسند جید امر جال انثقات ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال لا یومن احد کم حتی یکون حواؤ طبعا لما جئت به بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن العظیم فنفان وییاکم بالآیات وذکر الحکیم انہو تعالی جواز قدیم کریم ملک بر ورب رہو ونسلی ونسلم على رسولك ونبیك نبی الرحمة نبی التوبة نبی الملاحم ونبی المرحمة ولاله واسحابه افضل الخلائق بعد النبیین الیوم الدین اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بیمت ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واسدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وفاتمہ سیدہ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وحمز اصد اللہ واسد رسول وفضل عائش على النساء كفدل فرید لیل اصائر التعام وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بني اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غربا من بادي فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغزهم فببغزی ابغزهم وخیر القرون قرنی سب الَّذین يلونهم سب الَّذین يلونهم وقال تحنو 제ور DI teس ایک احبiken ایک ایسے مرک کی نماز دوبارہ پڑھوای گئی جس کے پانچه تخنوں سے نیچے ابو ذاود کتاب اللباس پنجہ اور عیڑیاں سیدھ میں فتہ والمگیری جلد اول آزام شروع میں اس سے تکلیف ہوتی ہے پھر خُشو وخُضُو نماز بنصیب ہو جاتا ہے امن سکون کی فضائے غالب فرمائے مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ دنگ افساد تکلیف دہمہ حولیات اللہ الفت محبت میں تبدیل فرمائے پورے عالم کے مسلمانوں کی اللہ حالت زار پر رحم فرمائے اللہ ان کی امداد و نصرت فرمائے اللہ ان اقتدار عزت وعلا نصیب فرمائے حرمین شریفین بار بار ایمان و عمال کے لیے آنا جانا نصیب فرمائے اللہ وہاں کی دعائیں پوری امت کے حق میں خاص کر پاکستان اور ہمارے شہر اور یہاں کے نمازیوں کے حق میں قبول فرمائے اللہ پریشان حالوں کی مدد فرمائے بیماروں کو صحت شباہ دے مسلمان مرہومین کی مغفرت فرمائے درد دل سوز جگر والوں کے آنسو ترپ تلپ پریشانی پر اپنے احسان کا فیضان فرمائے کونے ان کی سعادت نصیب فرمائے علم و عمل مدارس اور مساجد شاعر دین و ملت کی عزت اور استخار اللہ ہمیشہ بلند فرمائے ربنا تقبل بنا انکانت السمیع علی وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَانْ فَالْتَّوَابُ الرَّحِيمِ صلی اللہ دعائیں کرے سدکے اور خیرات دے لوگوں کے حقوق ادا کر لے جس سرزمین پر گناہ عام ہو جاتے ہیں یا لوگ ایک دوسرے کے حق دبا لیتے ہیں وہاں وہاں امن میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے حرمین شریفین میں کامل و اکمل مزرد علماء علیاء صلحاء یہاں تک کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں تواف کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کراچی کے امن کے لیے پورے پاکستان کے قیام امن کے لیے نظام شرع کے قیام اور عزت و افتخار کے لیے دعائیں کی جاتی ہے مسلمانوں کا فرض ہے صرف سنا اور پڑا اس سے کام نہیں جلے گا بلکہ درد دل سوز جگر اخلاص توجہ کے ساتھ حق تعالی کے سامنے گرگڑانا اور ان سے یہاں کے امن سکون کی بندگی اور استدعا کرنا یہ ضروری ہے لکھائیں کہ میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے اس کا نام بھی نہیں رکھا ہے اور حقیقہ بھی نہیں ہوا آج اس کی پیدائش کا چوتھا دن ہے ساتھوے دن حقیقہ کرنا یعنی اس کے نام کے پخت ہونے کا اعلان کرنا اور بچے کے سر کے بال منڈائے جائے اور وہ سونے یا چاندی سے وزن کر کے وہ سونے یا چاندی فقراء و مستحقین کو دینا اللہ اکبر باقی حقیقہ لڑکے کی طرح سے دو بکرے اور لڑکی کی طرح سے ایک بکرہ یہ سنت ہے اور آگے اختیار ہے کہ گوش فقراء و مستحقین کو دے یا تین اس سے کر کے ایک خود رکھے ایک رشداروں کو دے ایک مسکیروں کو دے یا دونوں پکالے کھائے اور کھلائے یہ اختیارات ہیں یقیناً مدارس اشاعت و ترویر شریعت کا واحد ذریعہ ہے تو خانقائے تسکیت النفس کا کتال فی سوی اللہ کے بغیر امت کی سلامتی خطر ہے مگر ان سب کے بقاہ عابیاری کلمت اللہ کی ترویج عمر بالمعروح نہ ہے ان المنکر سے وابستہ ہے اس حقیقت کا مفصل ازار غزالی بھرما چکے ہیں جو آپ کے علم میں ہیں بعد مولانا احمد باوالپوری کی تقاریر کا حاصل مگر چند ناقبت اندیش کے مضمون کو الفاظ کے ارپیری سے مسخ کر کے پیش کرنے بارحال جو اچھی باتیں ہیں وہ قابل قدر ہے کہاں یہ لوگ احمد عزا بیدتی کے نقش قدم پر نہیں شلتا ہے جس نے علماء جبن کے مضامین کے ساتھ ٹھیک معاملہ نہیں کیا کیا یہ امت میں اندشار کا سبب نہیں بن رہے ایسے لوگ کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے حدیث شریعت میں ہے کہ صحیح بات بگاڑنے والا محسط کہلائے گا اور اللہ کے ہاں دروگو سمجھا جائے گا حضرت باق کی وضاعت کرے گی یہ کائنات حضرت پاک کے لئے نبی ہے حضرت حضرت پاک نہ آتے تو اللہ اس کائنات کو نہ بناتا ہے یہ بات درست نہیں ہے محدثین نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ روایت کمزور بلکہ جھوٹی اور موضوع ہے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لئے اور اپنی پہچان کے لئے اس کائنات کو بنایا ہے یہ درست بات ہے قیلولہ کے بارے میں اظہار کرے دوپیر کے وقت جب آدمی تکا تکایا ہو اور زور کے بعد بھی اس کے اشغال ہو تو دوپیر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لئے کمر سیدھی کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں بعض محدثین کہتے ہیں کہ قیلولہ ان کے لئے سنت ہے جو شب بیدار ہو کیونکہ رات کو پھر نین پوری نہیں ہوگی اس پر اتفاق ہے کہ قیلولہ کے لئے ضروری ہے کہ نہ دن کے معمولات متاثر ہو نہ زماز زور اور جماعت متاثر ہو کیا کپڑے بدلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے نہیں بھئی کپڑے بدلنے سے تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کپڑے بدلتے وقت اس کی ہوا خارج ہو گئی یا اور کوئی حادثہ پیش آگیا تو وضوح کا تعلق ریاہ یا پشاپ پاہانے کے خروج سے ننگے ہونے سے یا کپڑے بدلنے سے ہرگز نہیں قرآن شریف پڑھانے اور مسجد کی امامت کرنے پر تنخواہ لینا قرآن سنگی روشنی میں درست اور صحیح اِنَّ خَيْرَ مَا خَسْتُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا جب ازان ہو رہی ہے تو موزنی الفاظ کہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے آپو نہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ادا نہیں ہوگی مولانا تقیل جو میزان بینک کے سود پاک ہے کہ اے واقعی درست نہیں اس میں مولانا سے غلطی ہو رہی ہے پاکستان کے اجلہ فقہہ متفق ہے کہ بینک کو کوئی اسلامی کہنے والے حضرات غلطی بڑھیں امت خضرہ کرنگ ہرا ہے کہ ہمیشہ سے نہیں چیس سو چپ پن ہجری کے بعد ہرا ہوا ہے اس سے پہلے سفید مقصورت اکثر ہوتا ہے کوئی شخ مجھے کہتا ہے کہ خلا شخص کو میرے سلام کہنا تو اگر میں وہ بھول جاؤں تو معاف ہو سلام بجوائے کوئی تربوس کر کریٹ نہیں بجوائے کہ آپ کھا گئے جب بھی یاد آئے تو آپ دعا کریں کہ اللہ اس نے مجھے سلام کہا تھا میری طرح سے اس شخص پر سلام اور برکتیں ہو حضرات امبیاء اکرام مختون پیدا ہوئے یہ مشہور ہے عوام میں کہ نبی مختون پیدا ہوتا ہے یعنی پیدائشی ان کی سنتیں ہو چکی ہوتی لیکن علماء نے حدیث کی کتابوں میں اس کے ساتھ معافقت نہیں کی جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اس موضوع پر وہ کتاب الہاوی للفتاوہ میں شامل ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اسی سال کی عمر میں حضرت کو رب العزت نے کہا تھا کہ آپ مختون ہو جائیے اور ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنا ختمہ فرمایا ہے تو وہ تو خلیل اللہ ہے اور ابو انبیاء بری اسرائیل ہے جد امجد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ غیر مختون ہیں بعد میں خط خیطان ہو گئے ہیں اگر ٹی وی کو آواز کان میں چلی جائے تو حضور ٹوٹ جاتا ہے فضول باتیں نہ پوچھا کریں خواتین نقاب لگا کر نمازدہ کر سکتی ہے اگر نہیں تو ایسے مقامات جہاں سے بے پردگی اندیش اور مزمیستی وغیرہ تو وہاں کیسے نہ مازدہ کریں جس طرح ممکن اور عجاب پردے ہوئے لکھائے کہ میرے والد گزشتہ کئی سالوں سے بیمار ہے اللہ نے صحت شفاہ دے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں ایسا مت کرو کہ انہیں ساتھ ساتھ پڑھا کرو ایسا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ متکلم فی روایت ہے اس پر تقریباً اٹھائیس کے قریب حیلل ہے ناقابل عمل روایت کیا گڑیوں کوئی گھٹ آئے کرنا یہود نصارہ کا عمل سمجھ کرتے نہیں کرنا چاہیے ہاں غلطی ہے حکومت کی بہت ہے عقید توحید کے لوگ کے ساتھ رشتہ کرنے مناسب ہے ان کے عقائد مختصراً بیان فرما عقید توحید مسلمان ہوتے ہیں مسلمان کو آپ جان دے اثر مغرب کے درمیان قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے جائز ہے البتہ صورت نکلتے وقت یا ڈوبتے وقت مزرگانی دین تلاوت نہیں کرتے تھے دعا اور ذکر کرتے تھے میں نے سنا ہے مسواق چبانہ مکروع جیاں یہ کھیل تماشا ہے حضرت آپ کی تقریر سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اللہ آپ کو اس کام صلح اطاف فرمائے اور آپ کو بڑی جنت اطاف فرمائے آج کے نمارے مرہوم کابیرین کی تصاویر موبائل میں آئی ہوئی ہے ان میں معنی حسن احمد مدنی حضرت بن نوری شیخ العدیس بہت ساروں کے تصاویر ہیں دور عزر کے بھی کافی علماء کی آپ کی تصویر بھی موجود ہیں ایسے تصاویر رکھنا اور دوسروں کو دکھانا کیسا ہے بھارت جو لوگ تصویر کی حرمت مانتے ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے حضرت سوالی ہے کہ اپنا ایک صاحب کہتے ہیں کہ تنہادار مولوی کے پیچھ نماز نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حدیث کے میری امت میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآنی آیت کو بیچیں گے اس لئے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزام منکر حدیث نے لگایا ہے جو سرے سے حدیث رسول مانتا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں جو تنخاہ لیتے تھے ان کو رکا اور تنخاہ نہ لینے والے سب کو معذول کر دیا تھا اور فرمائے ان میں اخلاص نہیں ہوتا تیسری بات یہ ہے کہ چودہ سو سال سے دینی مناسب پر تنخاہوں کا رواج ہے ادائے میں لکھا ہوا امامت ازان تدریس سب پر تنخاہ لینا جائے تھے چوتھی بات یہ ہے کہ حرمین شریفین میں تنخاہ ریالوں میں نے ڈالروں میں دی جاتی ہے اور حتم قرآن کی رات آئی امہ جو ختم قرآن کرتے ہیں ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں باتشاہوں کی طرف سے سونے کے بکسے اور پلات اور کوٹیاں ایلات ہوتی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ ایک وہ فتوہ یا خیال کہ تنخاہ نہ ہو یہ کمزور ہے درست اور قوی بات یہ ہے کہ خوب اعزاز و اکرام ہونا چاہیے میرا تو اس پر کتاب شاہ ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے جو بارہ رسائل ہمارے بکتے ہیں اخصر الرسائل ان میں وہ بھی موجود ہیں امام مہدی پیدا ہوئے ہیں نہیں جب آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے سیاست شریعت کے ثابت ہے جی ہے گھر میں ضرور سے زیادہ سامان فریج وغیرہ ان پر بھی ذکاتیں نہیں بالکل نہیں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بریرہ کا کیا مطلب ہے بریرہ کے معنی گناہوں سے بچنے والی ہے برہ اور بریرہ خضا نماز جماعت سے پڑی جائے جب پوری نماز پوری جماعت کی چوڑ گئی ہو خواتین نماز کے لیے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھے چار انگوشت یا اس سے توڑا کم بلکل میلانا بھی مقروع ہے اور پول نہیں مقروع ہے کیا اسی کوئی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہو عورت کے گلے میں لٹکا ہے وہ دوپٹا ایسا ہے جیسے کتے کے گلے میں لٹنے غلط ہے اسی کوئی حدیث نہیں آن حضرت کو نبوت چالیس سالہ ملی نبوت سے قبل وہ کئی شریعت کے مطابق اباعت کرتے تھے وضاعت فرمایا یہ مسئلہ محدیسین کے ہاں پیش آیا ہے انہوں نے کلام کیا ہے اس میں تین کول ہیں ایک کول یہ کہ انبیاء فطری طور پر صالح ہوتے ہیں اور انہیں ایسے موقع پہ کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے دوسرا کول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بقایا مکہ مکرمہ میں موجود تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاں عقیق کا رواج تھا چھوٹے بچے کے خطنے کا رواج تھا نکاح کا رواج تھا شادیوں کے بعد ولیوے کا رواج تھا بچہ مر جاتا یا کوئی فوت ہو جاتا تو جنازے پڑھنے کا رواج تھا اور اندوستان کے ہندو کی طرح جلاتے نہیں تھے قبور المشرقین موجود باقیدہ تدفین اور قبر بنتی دی اسی طرح جو نیکیہ تھی اور اچھائیہ تھی ان کی پونجی نبی اس پر عمل پیراتے اور تیسرا کول یہ ہے یہ جواب بدردین اینی نے شرع بخاری میں دیا ہے کہ آپ اس وقت غارِ حرام میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کے دلائل اور اللہ کی نعمت اور احسانات میں غور و خوص فرماتے ہیں دین میں دین کا علم آپ کے بدرس سے میں حاصل کرنا جاتا اللہ توفیق دے میری عمر تقریب پچیس سال شادی میں ایک سال باقی ہے نفسی خواہشات سے اکثر ایمان خطرے میں پڑتا ہے سنت کی روح سے کوئی ایسا عمل فرمائے میں نے آج جو تقریب کی ہے اس میں گناہوں سے بچنے کے نسخے آئے ہیں آپ کو عمر بہت بہت مبارک اور ہمارے حکمی دعا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب حاضرین کو اور ان کے غائبین کو ایمان و آمال کی توفیق دے خوب خوشیہ نصیب فرمائے اور جتنی دعاوں کی آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے تمام بیانات سنتا ہوں جس کی وجہ سے توحید و سنت کے اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر سلامت رکھے آمین اللہم آمین بہت شکریہ بیٹے کا نام محمد زین دکنک ہے درست ہے بیٹا بہت چونک جاتا ہے کوئی وظیفہ بتا دے نام بدل دے زین اٹھا دے پھر بہنوں کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہو آپ کا بتایا وہ نقش بھی پڑھ چکی ہے نہیں وہ پڑھ کے رہے ہیں یہاں تک کہ کام ہو جائے ہیں میری بین کے پتے میں پتری ہے ڈاکٹر نے اپریشن کا بتایا معالجہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے آمین میری ممانی بھی اسپطال میں داخل ہے پیپڑے میں پانی ہے اللہ انہیں بھی صحت شفا دے ایک بچی کا نام سیمی ہے بہت بیمار ہے شیمہ کر دے ٹھیک ہو جائے گی تارک منصور کے فلیٹ کا جو جھوٹا بقدمہ چل رہا ہے اللہ اس میں انہیں کامیابی دے آمین ایمان و نیکی و صحت سے نواز آمین جناب پرویز محسنگ کے لیے وہ دماغ کے ٹیومر کے مرض مبتلہ صحت شفا دے جناب شیخ لیاقت حسنگ جسے عارض بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے بھی صحت شفا دا فرمائے دعا فرمائے پتہ بیگم پر فلاوں کے دونوں گردوں کے انہیں کام کرنا چھوڑ دیا اللہ صحت زندگی دے میری بہن سیمہ مسعود ایک نئی بیماری میں بھی مبتلائے دعا کی درخواست ہے ان کا بھی نام تبدیل کر لو سین سے عموماً جو بی بیوں کے نام ہوتے ہیں پس میں مسئلہ پیش آتا ہے میری بہن کینسر کے مرض میں مبتلائے اللہ نے زندگی اور صحت دے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہ امہ و نسالک السلام و علا فیہ لا الہ الا اللہ و اہدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد و علا کل شہن قدیر ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنازہ بننا خزائے تمام مسلمانوں کے حال پر فضل فرمائے اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائے جن کے بیماران ہیں ان کو صحت شفا دے جن کے ہاں اموات ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے بسمندگان کو سبروجر اتا فرمائے اتنے دوستوں نے اس آجز اور فقیر سے سفر عمرے میں اور اس کے آگے پیچھے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ ان کو تمام عجر سواب اور دعاوں میں شریک فرمائے اور یہاں کے درو دیوار چپا چپا جملے نمازی اہل محلہ پورے شہر اور ملک بر کے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی عزت اور احسانات اور فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کی دعائیں قبول فرمائے اور انہیں اور ہم سب کو مسائب و عالم سے محفوظ فرمائے دین اور اہل دین کی عزت مزید روبہ ترقی اور روبہ افاظت فرمائے کونے ان کی سعادت و سرح روی نصیب فرمائے صلی اللہ تعالی رہے